اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو عید کی شاپنگ کا سلسلہ جو ہے وہ چاند رات تک لگا رہتا ہے میں آج آپ لوگ سے شیئر کروں گی اپنی بہت ہی سمپل سی تھوڑی سی عید شاپنگ جو کہ کچھ مجھے فرنڈز نے گفت کر دیئے کچھ پی آر پیکج میں مل گیا تو اسی سے گزارہ کریں گے کیونکہ بہت بیزی تھی میں تو مارکیٹ کا چکر نہیں لگا جو ہے وہ آپ لوگ سے شیئر کروں گی امید ہے آپ کو پسند آئے گا آپ کی شاپنگ پوری ہوئی کے نہیں ہوئی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا بچوں کی عید کے ڈریسز میں آپ لوگ کو دکھا نہیں سکی کیونکہ وہ آج رات تک آنے ہیں درزی سے سو میرے کپڑوں سے اور میری چیزوں سے ہی گزارہ کریں تو امید ہے آپ کو شاپنگ پسند آئے گی آئے تو میک شور لائک کریے گا ویڈیو کو اور اس چینل کو سبسکرائب کریے گا تو عید کا پہلا دن بہت بیزی گزرتا ہے اور لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ کوئی نارمل لان کا جوڑا ہی انسان پہنے تو بہتر رہتا ہے لیکن میرے خیال سے عید کے پہلے دن کا مزہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو بھرے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے اور میں یہ والا ڈریس پہنوں گی جو کہ مجھے فیشن فیکٹری بائی آنا نے سیند کیا تھا ایک انسٹاگرام پیج نے ان کے پاس بہت خوبصورت ڈریسز ہیں اور بہت ریزنیبل پرائز میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گلے پہ بہت خوبصورت ڈیٹیلنگ ہوئی ہے اس کا ڈوپٹا جو ہے وہ میرا فیوریٹ ہے نیٹ کا ڈوپٹا ہے اس کے ساتھ اومبرے کلر میں ہے ایکوا گرین اور تھوڑا سا یلوش کلر میں تو یہ اس انسٹاگرام پیج نے مجھے بہت پیار سے سیند کیا تھا اور دعاوں کے ساتھ تو میں نے بھی پیار سے بنوا لیا اور عید کے پہلے دن جو ہے زیبے تن کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہو وہ ڈیٹیلنگ اس کی بہت خوبصورت ہے اگر اس کلر کا جوڑا آپ کا بھی ہے تو میں اس کے ساتھ میک اپ بھی سکھا چکی ہوں کہ کس طرح سے میک اپ کرنا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا اید والا میک اپ میرا تو یہاں آئی بٹن پر اوپر کلک کریں گے اور آپ ڈائریکٹ اس ویڈیو میں چلے جائیں گے تو میں نے آپ کو پہن کے بھی دکھایا یہ اڈریس کے یہ کس طرح سے دکھتا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ ہینڈ بیک کیا ہے جو کہ شو سکوئر کے انسٹرگرام پیج ہے وہاں سے انہوں نے مجھے سینڈ کیا تھا اور ساتھ میں یہ جوتے ہیں جو کہ آگے میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاؤں گی دے آر سو کمفی میں نے کچھ دنوں پہلے سٹوری میں بھی شیئر کیے تھے آپ لوگوں کے ساتھ کافی سارے شوز تھے ان میں سے ایک یہ تھے مائی موسٹ فیوریٹ وان تو یو کین سی کہ اس کی ہیل جو ہے وہ ایج ہیل اس کو بولتے ہیں میرے کافی سارے فالورز نے مجھے بتایا تھا کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے تینکیو سو مچ یو گائز میں نے میک اپ بھی بہت سارا خریدا ہے اید پر پر وہ میں آپ لوگ سے شیئر نہ کر سکی تو میں نیلز بھی اپلائی کروں گی کیونکہ میری نیلز بہت شورٹ ہیں اس کے لئے میں نیل باروی کے یہ والی نیلز یوز کروں گی یہ کی انسٹرگرام پیج ہے جہاں پر آپ اپنی ڈیزائن کے نیلز بنوا سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے اس کو لگایا ہے ویڈیو میں میں نے لگایا تھا تو میں نے شورٹ سی کلپ بنا لی آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے they are so good تو ایرنگز کے لئے جو ہے میں یہاں پہ تہزیب ایکسیسریز کی ایرنگز جو ہے وہ پہنوں گی اس آوٹفٹ کے ساتھ آوٹفٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شوخ ہے لائک بہت ہی ہیوی ہے تو میں ایرنگز کو تھوڑا لائٹ رکھوں گی جھمکا وغیرہ نہیں پہنوں گی یہ سٹون سٹٹس پہنوں گی جو کہ کچھ اس طرح سے دکھتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں تو ایت کا پہلا ڈریس بہت برائٹ تھا تو ایت کے دوسرے دن جو ہے وہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں وائٹ ڈریس پہنوں گی اور یہ ڈریس جو ہے یہ سوبیا نظیر کا ڈریس ہے سو یہ نیٹ پہ فل کام ہوا ہے فرنٹ پہ اور اس کے بازو پہ بھی کام ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو فل ایمروائیڈ ڈریس ہے یہ اس کے بازووں پہ جو یہ لیس لگی ہوئے ہیں یہ میں نے خود پر چیز کی تھی اور پھر میں نے ٹیلر کو بولا کہ آپ نے جو ہے یہ ادھر لگانی ہے اور اگنور میری گندی سی نیل پولش ٹراؤزر میں نے اس کے ساتھ سلوایا ہے اور سیم لیس جو ہے وہ میں نے ٹراؤزر کے پانچوں پر بھی لگوائی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتی ہے اگر آپ نے کوئی ڈریس سلوانا ہے تو اس طرح سے لیس لے کے لگوائیں بہت خوبصورت لگتا ہے اگن اگنور تو ڈپٹا اس کا بہت ہی خوبصورت ہے اس کے خوبصورت بورڈرز ہیں اس کے جو پلو تھے اس پہ کوئی لیس نہیں لگی ہوئی تھی تو اس پہ بھی میں نے لیس لگوائی ہے تو یہ اس کے بورڈرز ہیں سائیڈ والے اور یہ رہا اس کا پلو جس کے لیے میں نے الگ سے لیس خریدی تھی اور ٹیلر کو بول کے میں نے اس پر یہ لیس لگوائی تھی تو اس کے ساتھ میں نے ایکسیسریز لی ہیں یہ انگوٹھی میں نے لوکل مارکیٹ سے سو روپے کے خریدی تھی اور ایرنگز جو ہیں وہ ایک انسٹاگرام پیچ کے ہیں ایک کے کلیکشن سے میں نے خود خریدے تھے یہ وہاں کے ایرنگز ہیں اور میں نے یہ سوٹ آپ کو پہن کے بھی دکھایا تھا کہ یہ کس طرح کا ہے ڈپٹا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت اور الیگنٹ ڈپٹا ہے اس کا ڈپٹا is my favorite اگر آپ کے کپڑے خراب بھی ہو جائے تو آپ ڈپٹے کے دوبارے سے یوز کر سکتے ہو کسی اور کپڑوں کے ساتھ اس دن پہ آپ نے کس طرح کا میک اپ کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو یہاں اوپر آئے بٹن پہ کلک کریں کائنلی وہ ویڈیو دیکھیں اور اپنا پیار جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور چھوڑ کے جائیں تو شوز جو ہے میں یہ والے شوز ساتھ میں پہنوں گی جو کہ میں نے سٹائلوں سے خریدے تھے بہت ہی کمفٹیبل ہے اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں تو آپ یہ والے شوز پہن سکتے ہو کوئی بھی شوز فلائٹس پہن سکتے ہو عید کے دوسرے دن لیکن آپ اگر کہیں جا رہے ہیں تو آپ میں پریفر کروں گی ہیلز پہنا ہیلز کے لیے میں یہ والے ہیلز پہنوں گی جو کہ میں نے الیکسپریس سے منگوائے تھے کچھ عرصہ پہلے سو یہ ہے کیم کرڈیشین انسپائر شوز لائک ٹراسپیرل شوز آج کل بہت ان ہیں چاہے وہ شوز ہوں بیگز ہوں بہت ان ہیں اور آج کل بہت ٹرینڈ میں ہیں اس ٹریس کے ساتھ بھی میں نیلز پہنوں گی یا لگاؤں گی جو کہ اگین میں نے نیل بار بی سے آرڈر کیے تھے خود تھرڈ ڈریس کی بات کریں تو وہ میں نے اگین یہ میں نے لیا نہیں تھا یہ ایک میری فرینڈ ہے سانا اس نے مجھے گفت کیا تھا تینکیو سو 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 مچ سانا شیز امی کپ آٹسٹ ایز ویل تو آرنج کلر میں ہے اور اس کا دوپٹا اس سو بیوٹیفل اس کے نیچے جو ٹیسلز لگے ہیں وہ میں نے مارکیٹ سے خرید اور یہ رہا دوپٹا اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ بہت خوبصورت سلک عجیب سا کپڑا تھا تو اس کے ساتھ یہ پیچ تھا وہ اس طرح سے لگا ایرنگز جو ہیں یہ والی ایرنگز مجھ کو آئیشہ مصطفیٰ نے سینڈ کی تھی نیلز اگین فرم نیل بار بی شوز جو ہیں وہ شو سکوئر سے میں نے خریدے تھے اور یہ تھی میری عید کی پوری شاپنگ ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میری نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد ملیں گے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بجٹ میں رہ کر آپ ڈریس کیسے سلوا سکتے ہیں سی یو دیر بائی